تازی مولنے سے ایک سندل نکلتا ہے جو بومبے کے سات علاقوں میں اور باون گلیوں میں گشت کرتا ہوا اسلام علیکم بندہ نواز شہنواز نے بلوک کو لے کر پھر سے آپ کی خدمت میں حاجی رہے دوستو آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں مہراشت ممبائی کے انٹا فہیل کے سرجمیل پہ حجر شیخ مشریر شاہ رحمت اللہ علیہ کا سات سو ستاسی ارس مبارک چل رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو میں لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ بابا جان کا جیرت کراؤں گا اور ارس میں کیا کیا ہونے والا ہے اس ساری جانکاری ہم وہاں کے مجابر صاحب سے لیں گے اور سندل کا بھی ویڈیو آپ کو میں ایکسپلور کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ بینہ اسکیپ کی ہوئے لاس تک دیکھیں تو چلتے ہیں بلیو کو شروع کرتے ہیں موسیقی 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 دوستو ابھی میں آپ کو لے کے چٹاؤ درگا شریف کے اندر وہاں پر آپ کو میں بابا جان کا جہرت کراؤں گا اس کے بعد پھر میں درگا صریف کے خادم صاحب سے بات کروں گا اور جو بھی جانکاری آپ ملے گی وہ سارا میں آپ کو اس وڈیو میں ایکسپلور کروں گا اس کے بعد پھر میں آگے اور بھی سندر کا وڈیو ہے وہ سارا میں آپ کو ایکسپلور کرنے والا ہوں تو اس وڈیو میں آپ لاستک بنے رہے اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور اس وڈیو کو لائک کریں اور جائدہ سے جائدہ سیر کریں موسیقی 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 ہو رہا وہاں پر تشریف رائے تھے صادق رجوی صاحب کی صدارت میں اور یوسف دیوان کی نظامت میں یہ مشاعرہ ہوا ریکھا روشنی اس کی کنمینر دی اور مشاعرہ بہت کامیابی سے ہوا اس کے بعد ستہیس کو یہاں پر عارف نازا نے اپنا کلام بیش کیا موظم نازا ہیں انہوں نے بھی اپنا کلام بیش کیا موظم مصری موظم نے اٹھائیس تاریخ کو حضرت شیخ مصری کا خاص سندل نکلا اس سے پہلے دوپیر میں تازی مولے سے ایک سندل نکلتا ہے جو بومبے کے سات علاقوں میں اور باون گلیوں میں گشت کرتا ہوا آستانے پر چڑھا دیا جاتا ہے وہ سندل بھی اپنی شان و شوقت پر یہاں پر آیا اور آستانے پر چڑھا دیا گیا ٹھیک رات کے بارہ بجے حضرت شیخ مصری کا خاص سندل اٹھایا گیا خاص سندل خادموں کے گھر سے اٹھتا ہے خادموں کے نسل سے اٹھتا ہے اس روز لنگر شریف بھی تھا لنگر عام تھا خاص سندل اٹھا اور رات کو دیڑے دیا دو بجے علاقے ایک اگشت کرتا ہوا آستانے پر چڑھا دیا گیا تیس ساری کے سندل با غیدہ آ رہے ہیں کلام پڑھے جا رہے ہیں یہاں پر والیوں کا پروگرام ہو رہا ہے پہلی ڈیسمبر کل آخری دن ہے کل حضرت کی سترمی شب بھی منائی جا رہی ہے اور یہ سترمی شب جو ہے نا تھا آتے ہیں اپنے کلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد نگارے کی چوپ پہ نگارے بچتے ہیں گیارہ بجے رات میں اور اور اس کا اقتصام کر دیا جاتا ہے یہ ہے اور اس کا پورا سلسلہ وارج ہے میں نے آپ کو بتایا میں خادم آستانہ خادم مجد شکریہ تو ماشاءاللہ دوستو آپ نے ابھی حجرس شیخ مصری شاہر رحمت اللہ علیہ کا جیارت کیا اور اس کے بعد پھر خادم صاحب سے بھی بات ہو گئی آگے اور بھی سندل آنے والا ہے تو وہ بھی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلور کروں گا تو اس ویڈیو میں آپ لاس تک بنے رہے موسیقی 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 موسیقی